السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت کامل اور علم نافع سے نوازے آج میں نائند کلاس کے سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے آج ہمارا اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میری گزارشات رہتی ہے ہمیشہ طلبہ سے سٹوڈنٹ سے وہ یہ کہ آپ ہماری ان آن لائن فری فاؤنڈیشن کلاسز کا آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے دیکھئے میں اکثر سکولز کے اندر باقی جگہوں پر اور یہاں پر بھی براہ راست آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں اور ابھی آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو یہ وقت دیا ہے یہ زندگی دی ہے اس وقت اس زندگی کے ہر لمحے کی آپ کو اور مجھے قدر کرنی چاہیے ہے نا میں نے شاید انہی آن لائن کلاس کے کسی لیکچر میں کہا تھا عربی میں ایک محاورہ ہے وقت جو ہے نا یہ تلوار کے مانند ہے جو انسان اس وقت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا ہے آنے والی زندگی میں اسے کافی پشتاوہ ہوتا ہے اور سوائے پشتاوے کے پھر اس کو اور کچھ چیز حاصل ہوتی نہیں ہے اس لیے میرا بیٹا یہ جو وقت آپ کو مل رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کا اس کا آپ بھڑ چڑھ کر فائدہ اٹھائیے اپنے والدین نے جو سپنے دیکھے ہیں آپ کے متعلق آپ ان پر کھڑا اترنے کی کوشش کیجئے نماز پڑھئے نماز سے انسان کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور جب بھی آپ بک کھولیں گے باوضو ہو کر اور بسم اللہ کر کے بک کو کھولا کیجئے پڑھتے وقت کیونکہ مجھے یاد آیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل ہر وہ ورک ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ کام اپنے پائے تکمیل تک احسن طریقے سے اچھے طریقے سے پہنچتا ہے جب آپ بسم اللہ کر کے بک کھولیں گے اللہ تعالیٰ بک میں سے پڑھی ہوئی ہر لائن آپ کے ذہن میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھائے گا آپ کو دماغ کے اندر وہ یاد یا حفظ رہے گا تو مجھے امید ہے میری گزارشات کو آپ علم کے معاملے میں ضرور سیریس طریقے سے لیں گے اور آنے والی زندگی کو آپ تو اب ناک بنائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلیے بیٹا سیدھے ہم چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل یہاں پر دیکھئے ہمارا آج کا ٹاپک ہے غزل شائری سنف میں شائری اصناف میں غزل جو ہے یہ بہت ہی دلچسپ اور مقبول شائری سنف ہے ٹھیک ہے تو دھیار رکھئے غزل کے کیا معنی ہیں غزل کے لگوی معنی ہیں عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کے متعلق باتے کرنا عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کے متعلق باتے کرنے کو غزل کہتے ہیں ٹھیک ہے اسطلاحی تعریف کیا ہے دیکھے کیا ہے اسطلاح اسطلاح شار میں غزل اس سنف سکن کو کہتے ہیں جس کے پہلے شار کے دونوں مصرے آپس میں ہم کافیہ ہم ردیف اور ہم بہر ہوتے ہو اچھا یہاں پر یاد رکھنا بیٹا میرا ہم کافیہ اور ہم ردیف اسے پہلے والے لیکچر میں میں نے آپ کو ردیف کی تعریف سمجھائی ہے ردیف کی کافیہ کی تعریف بتائی ہے میں نے لکھوایا ہے آپ کو بورڈ پر کہ کافیہ کس کو کہتے ہیں شار میں جب دو ہم آواز الفاظ یا ہم وزن الفاظ ہو تو وہ کافیہ ہوتے ہیں شار کے آخر میں آنے والے حروف کو ردیف کہتے ہیں وہ اچھے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی لئے وہ اس سے پہلے والے لیکچر میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے تاکہ یہاں پر پڑھتے سمیں آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ جو لیکچر اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا اگر دھیان نہیں ہے دوبارہ اس کو پڑھئیے آپ اس کو دوبارہ سنیے وہاں پر آپ کا کینفیوجن دور ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا میرا اسی لئے وہ میں نے ذکر کیا تھا اس کی تعریف اس کے اگزامپل اس کی مثالیں دی تاکہ آپ کو یہاں پر سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے بیٹا میرا چلیے ہم کافیہ ہم ردیف اور ہم بہر ہو یہ سمجھ میں آیا آپ کو اور باقی تمام اشار اور باقی تمام اشار اشار شار کی جمع ہے اور باقی تمام شار اشار جو ہے پہلے شار کے کافیہ ردیف اور وزن میں کہے جاتے ہیں وزن مطلب توازن میں ٹھیک ہے وزن میں کہے جاتے ہیں معنوی لحاظ سے گزل کا ہر شار ایک مکمل اکائی ہوتا ہے یہ یاد رکھنا آپ گزل کے اندر گزل کا ہر شار جس کا ہر ایک شار الگ الگ مطلب الگ اور مکمل مضمون کا وہ حامل ہوتا ہے گزل کا شار ایک مکمل اور کامل مضمون کا مضمون ہوتا ہے وہ یا مضمون کا حامل ہوتا ہے ہر ایک شار گزل کا ٹھیک ہے بیٹا میرا اور ہر شار کا معنی جدہ گانا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے ہر شار کا معنی جو ہے گزل کے اندر الگ ہوتا ہے ٹھیک اگر کوئی گزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے اگر کوئی گزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے گزل مسلسل کہتے ہیں اگر کوئی شار کوئی گزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے گی تو اس کو گزل مسلسل کہتے ہیں مثال کے تو آپ کو کوئی سوال پوچھے گا گزل مسلسل کی تعریف بتائیے ہے نا تو گزل مسلسل کی تعریف کیا ہے اگر کوئی گزل اگر کوئی گزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے گزل مسلسل کہتے ہیں گزل کے پہلے شار کو مطلع کہتے ہیں مطلع کہتے ہیں کس کو گزل کے پہلے شار کو اور میں نے پہلے لیکچر میں مطلع کو بھی ڈیفائن کیا ہے مطلع کے ایکزامپل بھی آپ کو دی ہیں وہاں پر وہ آپ گور سے سنیں گے یعنی شار کے گزل کے پہلے شار کو مطلع کہتے ہیں وہاں پر میں نے اچھے سے آپ کو سمجھایا ہے اور اگر مطلع کے بعد دوسرے شار کے دونوں مصرے بھی آپس میں ہم کافیہ و ہم ردیف ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا حسن مطلع کسے کہتے ہیں تو یہاں پر یاد رکھئے گا کہ اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی آپس میں ہم کافیہ و ہم ردیف ہو تو ان کو حسن مطلع کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میرا چلے آگے غزل کے آخری شعر کو مکتہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے پہلے والے چپٹر میں پہلے والے لیکچر میں اچھے سے سمجھایا ہے یعنی جس شعر کے اندر یہ جو ہے غزل کہنے والا اپنا تخلص ظاہر کرتا ہو ٹھیک ہے نا غزل کو جو ہے اپنا تخلص ظاہر کرتا ہو اس کو مکتہ کہتے ہیں لیکن پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو بیٹا پہلے والے لیکچر کو اس غزل کے پہلے والے لیکچر کو گور سے سننا میں نے بورڈ پر ایکزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے وہاں پر میں نے ایک شعر بھی کہا تھا تنہا انساری کا کہ وہ کہتے ہیں یہ جو شعر اس میں انہوں نے اپنا تخلص ظاہر کیا ہے وہاں پر وہ شعر میں نے آپ کو بتایا ہے پھر میں اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں تنہا انساری کہتے ہیں اس غزل کے اندر کہتا ہے کہ زندگی کا جو لطف ہے وہ تنہا گزارنے میں ہی حاصل ہوتا ہے ہے نا تنہا وہاں لفظ ذکر کیا ہے انہوں نے اپنا تخلص اینڈ پہ لائیا ہے پھر اس شعر کے آخر میں کہتے ہیں تڑپتا خود ہوں لیکن اوروں کو تڑپانے نہیں آتا اصل میں شعر یوں ہے تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا یہ ہے شعر میں ابھی تک یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ذہن میں یاد آ گیا تو تنہا کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہتے ہیں تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا وہاں وہ اپنا تخلص ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تڑپتا خود ہوں لیکن اوروں کو تڑپانے نہیں یہ ایکزامپل میں نے وہاں پر دیا آپ ضرور اس لیکچر کو سنیں گے ٹھیک ہے بیٹا میرا چلے آگے غزل کے آخری شعر کو مقتع کہتے ہیں اس میں شعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا بیٹا ٹھیک ہے چلیے بیٹا اولاں اولاں ہوگے پہلے غزل سے مراد وہ سنف سکھن لی جاتی ہے وہ سنف سکھن لی جاتی ہے جس میں عشق و محبت خوبصورتی اور جوانی کی امنگوں کا ذکر ہو ٹھیک ہے نا اچھے سے سمجھنا غزل سے مراد کیا لیا جاتا عشق و محبت کی باتیں خوبصورتی جوانی کی امنگیں عرض و تمنایں ٹھیک ہے نا جس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہو لیکن تغیر زمانے کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی رہی تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو بیٹا لیکن جیسا جیسا زمانہ بدلتا گیا تبدیل ہوتا گیا اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنا رنگ بدلتے گیا غزل بھی اپنے رنگ کو بدلتی گئی غزل اس کے موضوعات بدلتے رہے پہلے ایک ہی موضوع ہوتا تھا لیکن وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے موضوعات کو بدلتی رہی اور غزل کا دامن وسی سے وسی تر ہوتا گیا وسی مطلب یہ غزل فیلتی گئی لوگوں میں مقبول ہو گئی لوگ اس کو پڑھنے میں دلچسپی دکھانے لگی تو غزل کے اندر پہلے ایک مضمون ہوتا اب تو ترہ ترہ کی غزلیں ہر مضمون پر غزل کہی جاتی ہے جدید غزل جدید کہتے ہیں نئی نئی غزل میں کوئی بھی موضوع ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں جدید غزل میں کوئی بھی موضوع ہر قسم کے جذبات جو انسان کے ہیں اور خیالات جو ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں غزل کے اندر یعنی اب غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہماگیر ہیں یعنی زندگی کے ہر کسی پہلو پر غزل کہی جا سکتی ہے یا لکھی جا سکتی ہے اس بات میں کوئی دورایا نہیں اس بات میں کوئی شک و شباد نہیں کہ غزل اردو شائری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام سنف سکن ہے اس چیز میں کوئی شک و شباد نہیں ہے بیٹا کہ غزل اردو شائری کی سب سے قبول کی جانے والی سنف سکن ہے جس میں لوگ دلچسپی دکھاتے ہیں پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شائری کو عالمی ہو گیا دنیا انٹرنیشنل عالمی شائروں کے ہمپلہ بنا دیا ان کے برابر لا کھڑا کر دیا اردو میں غزل فارسی سے آئی ہے یہ اردو کے اپنی نہیں فارسی سے اردو میں آئی ہے غزل لیکن شعراء اردو نے اردو کے شائروں نے غزل میں اس طرح کی جدت ترازیہ کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ ترخدار بن گئی یعنی فارسی میں شعراء اردو نے غزل کو اس طرح سے پیش کیا اس طرح سوارہ اس طرح اس کو لکھا کہ فارسی کی غزل اتنی مقبول یا اتنی یہ جو ہے دلچسپ نہیں بن پائی جتنی آج کے دور میں اردو غزل دلچسپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیٹا میرا سمجھ آیا چل یہ آگے اردو غزل کی تاریخ یہ جب آپ غزل پر نوٹ لکھیں گے تو وہاں پر یہ لکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اردو غزل کی تاریخ اردو غزل گوئی کا آغاز شروعہ دکن سے ہوا دکن حیدراباد جو ہمارے ملک کے ایک سٹیٹ ہے حیدراباد وہاں کا ایک شہر ہے دکن وہاں سے ہوا سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شائر ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شائر ہے سمجھ آیا یہ آپ کو وہاں پر غزل پر نوٹ لکھتے ہوئے اس کو ضرور لکھنا ہوگا یہ اہم نکتہ ہے لیکن پہلے باشعور غزل گو ولی دکنی ہے باشعور کہتے ہیں اقل مند کو باشعور شعور والے غزل کو کون تھے ولی دکنی ہے جنہوں نے اردو غزل کو سر بلندی عطا کی اونچائی عطا کی بلندی عطا کی مقبول بنایا ترقی آفتہ بنایا ولی کے محاصرین میں ان کے دور کے لوگوں میں آبرو مضمون محاصرین میں آبرو مضمون وغیرہ نے غزلے کہی خاتم مظہر جانے جانان ہے نا اور آرزو نے اردو غزل کو نمائی ترقی آتا کی اونچی ترقی آتا کی ٹھیک ہے ولی دکنی یہاں دیکھئے دلی میں میر میر درد اور سودان اردو غزل کو نزاکت نزاکت کہتے ہیں صفائی کو خوش خوشی کو بھی نزاکت کہتے ہیں صفائی لطیف ٹھیک ہے اردو غزل کو نزاکت نفاست یہاں پر آیا ہے سوز و گزار درد و یاس اور سلاست و صفائی عطا کی کس نے میر اور میر درد اور سودانے ٹھیک ہے بیٹا میرا اٹھارہ سو ستاون یہاں دیکھیں اٹھارہ سو ستاون اسوی کے ہنگامے کے بعد دلی تباہ ہو گئی اٹھارہ سو ستاون کے اندر دہلی میں ایک ہنگامہ ہوا جسے دہلی تباہ ہو گئی ہنگامے کے بعد دلی تباہ ہو گئی شعر و عدب کا گہوارہ لکھنو بن گیا شعر گوئی کا گہوارہ کون بنا لکھنو بنا یوپی کی راجدانی ہے لکھنو یہاں میر حسن یہاں میر حسن مصحفی اور جراعت نے ماحول کے اثرات کی بدولت ماحول کے اثر کے وجہ سے غزل میں معاملہ بندی بزلہ سنجی اور اوریانی پیدا کی ناسق اور آتش نے دبستان لکھنو کی بنیاد ڈالی اور غزل مضمون آفرینی ایمائیت لفاظی معاملہ بندی اور بوا لہوسی کا شکار ہو گئی دبستان لکھنو نے داخلیت کے بجائے خارجیت پر زور دیا غالب مومن زوک نے دبستان دہلی کو ترقی دی اچائی دی بلندی عطا کی غالب کے فلسفیانہ انداز نے غزل میں وقار سنجیدگی اور وزن پیدا کیا مومن کی نازک خیالی حسن اور نفاست صفائی نے غزل کو ایک نخار بخشا ٹھیک ہے زوک نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی ٹھیک ہے نا یعنی کس کس نے غزل کو ترقی دینے میں اپنا رول ادا کیا ان سب کی نام ہے ٹھیک ہے بیٹا میرا چلیں آگے بیسوی صدی میں جہاں پوری دنیا کے لیے تغیر و تبدیلی کی صدی رہی ہے یہ بیسوی صدی جہاں جہاں پوری دنیا یعنی پوری دنیا کے لیے تبدیلی کی صدی رہی ہے اس صدی میں غزل بھی ہر طرح سے تبدیلی کا شکار ہوتی رہی غزل جو ہے اس صدی کے اندر بھی ہر تبدیلی کا شکار ہوتی رہی اس کی حییت حییت کہتے شکل و صورت بدلنے کے ناکام تجربے ہوئے اس کو اس کی شکل و صورت کو بگارنے کے ناکام تجربے ہوئے لیکن اس کے موضوعات میں زیادہ ہماگیری پیدا ہوگئے بجائے بگڑنے کے بگارنے کے یہ ترقی اور اونچہی کو چھوٹی رہی ٹھیک ہے بیٹا اس صدی کے آمد اس صدی کے آنے کے ساتھ ہی اللہ اکبال نے غزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیہ پیدا کی انقلابی تبدیلیہ پیدا کی حسرت روایت کی بازیافت میں مگن رہے ہے نا حسرت جو ہے اس کی روایت کی دریافت میں مگن رہے مہو رہے ترقی پسند تحریک نے شورا کی سوچ اور شائری کا انداز بدل دیا چینج کر دیا ٹھیک ہے گم جانا کی جگہ گم دورانے لے لی گم جانا کی جگہ گم دورانے لے لی مزدور اور غریب کی حمایت حمایت کہتے ہیں فیور کرنا مزدور اور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی فیض احمد فیض جان نصار اکتر مخدوم مہید دین مجاز لخنوی وغیرہ نے غزل کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی سمجھ آیا عوامی تمنا امنگ یا جو ان کی پریشانیت تھی ان کو غزل کے ذریعے نکھارا لوگوں کے سامنے رکھا ان کو پیش کیا تاکہ یہ جو ہیں غزل کی یہ جو ہیں بلندی میں کوئی کمی نہ ہو اس کو جو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ان لوگوں نے خاص کر اللہ ما اقبال علیہ رحمہ فیض احمد فیض جن کا یہاں ذکر ہوا ہے غزل غو غزل کو ترقی دینے میں ان کا اہم رور رہا ہے تو یہ تھی غزل کی تعریف غزل کے معنی غزل کی شروعات غزل پہلے غزل گو کون رہے ہیں یہ تمام باتیں آج ہم نے سنی انشاء اللہ آنے والے وقت میں کل کی کلاس میں ہم فرا گورک پوری کے حالات زندگی اور ان کی پہلی غزل نائند کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاء اللہ مجھے امید ہے انشاء اللہ آپ ہماری ان کلاس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے میں بار بار کہتا رہا ہوں میں شروعات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ہمارا وقت کافی قیمتی ہے یہ وقت جب ہاتھ سے نکلتا ہے پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے اس لئے آپ بھرڈ چڑھ کر آئے اس وقت کا فائدہ اٹھائیے اور مجھے دیجئے اجازت نئی دیجئے